سپریم پورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کی سماعت آج ہوگی فلکورٹ جسٹس قاضی فائزیزہ کی سبراہی میں سماعت کرے گا عدالتی کاروائی براہی راست نشر ہونے کا امکان ہے پی ٹی وی کو انتظامات مکمل کرنے کی دائیت ریجسٹر آر آفیس نے کاؤسلس چاری کر دی فریقین کو نوٹسلس چاری سابط چیف جسٹس مرتبندیال کی سبراہی میں بنے والے بینچ سپریم پورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک پر حکم ایمٹینا جاری گیا تھا اس ایک کے تحت چیف جسٹس کا اسکھوڈ نوٹس کا اختیار محروب کیا گیا تھا بل کے مطابق نئے بینچز کی تشکیل اور راز اسکھوڈ نوٹس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی جس میں چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز شامل ہوں گے بل اگر منظور ہو گیا تو نواز شریف کو اپیل کا حق مل جائے گا جوہنگیر ترینو یوسف ازا گلانی کو بھی سیاسی فائدہ ہوگا نواز شریف کی واپسی کی تیاری ہیں جاری نون لیگ کا تنظیمی اجلاس آج منعقد کیا جائے گا اجلاس میں مقامی قیادت اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز شرکت کریں گے اجلاس مقامی ہوٹل میں ہوگا مریم نواز اور حمزہ شہباز خصوصی طور پر شریک ہوں گے اجلاس کا ایجنڈا پارٹی نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے استقبال کی تیاریوں کو حوالے سے ہوگا عوام مسلم لیگ کے سیبرہ شیخ رشید گرفتار اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر داخلہ کو ایک بھتیجے اور ایک ملاحسن سمیت گرفتار کیا شیخ رشید کو راول پنڈی کے نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی فیس پری سے گرفتار کیا گیا سیبرہ عوام مسلم لیگ کو تھانا لوئی بھیر پولیس نے راول پنڈی پولیس کی مدد سے گرفتار کیا وکیل نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں شیخ رشید تمام مقدمہ کا زمانت پر ہیں کوئی زمانت خارج نہیں ہوئی آئی جی پنجاب عثمان انور نے بی بی سی سے گفتگو میں بتایا کہ شیخ رشید نو مئی کو جلاو گھراو سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب پاکستان کرکیٹ ٹیم آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پھر نمبر ون مر گئی آسٹریلیا کی جنوبی افریقہ کے ہاتھ و شکر سے پاکستان ٹیم پہلے نمبر پر چلی گئی بھارت ورڈ رینکنگ میں دوسرا نمبر پر آ گیا آسٹریلیا عالمی رینکنگ میں تیسرا اور جنوبی افریقہ چوتھے نمبر پر مہنچے جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف کمر کسلی شہر شہر حیث اجاز ہوگا لیاقت بلوج کہتے ہیں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا پشاور اور لاہور میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوگا چوبی ستمبر کو گورنر ہاؤس کلیجستان کے سامنے دھرنے کا اعلان کراچنگ میں جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر احتجاج حافظ نعیم و رحمان نے کہا انہ ستمبر کو پورا شہر بند کریں گے انہ ستمبر کو نوجوان باہر نکلیں بائیک گارڈیاں بند کر دیں سولہ ماہ پی ڈی ایم نے عوام کا خونچو سا ظلم کا نظام آپ قبول نہیں کیا جائے گا اغواہ کاروں نے باورشیوں کو بھی نہ بخشا شادی کا کھانا پکانے کے بہانے تین باورشی اغواہ کر لیے گئے تینوں باورشی کھانا پکانے شکار پور گئے تھے اغواہ کارڈاکوں نے دھوکی سے بلا کر یہ اقمال بنا لیا بخی خاندان سے بیس لاکھ روپے تاوان تلق کراچھ میں جرائم کا جنبے قابو اورنگی ٹاؤن انڈیگر سوسائٹی میں فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی پور قسم پل کے قریب فائرنگ سے دو افراد زخمی ہو گئے سعود آباد پولیس نے تین دوپنی ڈکیت گروہ گرفتار کر لیا تین پل پسٹول، تین لاکھ روپے اور آٹھ تین تھی موبائل فون برامر قائد آباد سے غیر قانون مقیم تین افغان باشی میں گرفتار پرانے گولی مار ندی کے قریب سے ایک شخص کی لاش پر آمد سکھر میں پولیس اہلکار بھی بشلی چوری میں ملوث نکلے ایکسین سیپ کو روڑی نے ایس ایس پی سکھر کو خط لکھ دیا خط کے مطابق پنو آقل میں اہلکار کلیم گوٹو اور سکمی اللہ میسر بشلی چوری میں ملوث ہیں سیپ کو حکام کی پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی تیر خاص رانی پور پیر کی حویلی میں تشدد سے کمسن ملازمہ ہلاکت کیس مسیح تین مشتبہ افراد حراست میں لے لیے گئے نامالو مقام پر منتقل دی آئی جی سکھر ڈیویشن عبدالحمید کو سکین اور شہر افیروس میں ورسہ سے تازیر ورسہ نے کہا پولیس تحال نامزد منظم پیر فیاس شاہ اور ہینا شاہ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ایک ماہ گزر گیا ملزم اسرد شاہ کے موبائل فون کا پینپورڈ نہ کھولا جا سکا فاطمہ کی والدہ نے انصاف نہ ملنے پر خودکوزی کی دھمکی دی دی تہا ملزم اسرد شاہ کو ائر کنڈیشن میں رکھا گیا ہے تمام سہولیہ ترہم کی جا رہی ہیں ترکیہ نے یورپی پارلمنٹ کی رپورٹ بے بنیاد الزامات اور تاثبات پر مبنی قرار دے دی صدر رچت طیب اردوان نے کہا ضرورت پڑی تو ترکیہ یورپین یونین سے الگ ہو سکتا ہے یورپین پارلمنٹ نے رپورٹ پہ کہا کہ ترکیہ کے یورپین یونین سے الہاق کا عمل دوبارے شروع نہیں ہو سکتا انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے حوالے سے بلوک کے حدشات کی وجہ سے الہاقی باتشیت تاثر پر شکار بھارت میں آئندہ سال الیکشنگ جیتنے کے لیے بی جے پی کی انتہا پسند اور نفرت انگیزی پر مشتمل پالیسی جاری ایودیا میں بابری مسجد کی جگہ متنا سے رام مندر جنوری میں کھول کر انتخابی مہندیز کرنے کا فیصلہ رام مندر کی تامیر جاری ہے مندر کی تامیر کی لازت تخمینا پندرہ عرب روپے لگایا گیا ہے ایراق میں ہزاروں پاکستانی زائرین کے پاسپورٹ غائب چار ہزار پاکستانی زائرین کے پاسپورٹ غائب ہو گئے زائرین کا کہنا ہے ایراق حکومت نے داخلے پر پاسپورٹ لیے اور خائب کر دیے زائرین وطن بابسی کے لیے حکومتی ایوداد کے منتظر کہتے ہیں حکومت پاسپورٹ کے بخیر پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت دے متعدد افراد کا تعلق شنید اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی موسیقی